سابق وزیراعظم عمران خان کا دھمکیہ میں اس ٹویٹ سامنے آیا ہے جس میں انہوں نے لانگ مارچ کی ویڈیو شیئر کرتے ہوئے انقلاب کے ساتھ خون ریزی جیسے الفاظ کا استعمال کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ چھہماس انقلاب کا مشاہدہ کر رہا ہوں دیکھنا یہ ہے آیا کہ یہ بیلٹ باکس کے ذریعے نرم ہوگا یا خون ریزی کے ذریعے تباہ کن یہ ٹویٹ کیا کیا ہے سابق وزیراعظم عمران خان کی جانب سے جس میں انہوں نے لانگ مارچ کی ویڈیو شیئر کرتے ہوئے انقلاب کے ساتھ خون ریزی جیسے الفاظ کا بھی استعمال کیا ہے انہوں نے کہا کہ چھہماس سے انقلاب کا مشاہدہ کر رہا ہوں دیکھنا یہ ہے کہ آیا یہ بیلٹ باکس کے ذریعے نرم ہوگا یا خون ریزی کے ذریعے تباہ کن دس لاکھ افراد لانے کا دعویٰ کرنے والا دو ہزار بندے ہی کٹھے نہیں کر سکا عمران خان دو ہزار کا جتھا لائے یا بیس ہزار کا اسے فیس سیونگ نہیں ملے گی نون لیگ کے قائد میں آنواز شریف کہتے ہیں کہ انہوں نے وزیراعظم شہباز شریف سے کہہ دیا ہے کہ عمران خان کو فیس سیونگ نہ دی جائے یہ بھی کہا کہ عمران خان کا لانگ مارچ انقلاب نہیں مرضی کا آرمی چیف لگانے کے لیے ہے عمران خان نے مسلسل بے دردی اور اتنی ڈھٹائی سے جھوٹ بولا کہ ڈی جی آئی ایس آئی کو مجبوراں خاموشی توڑ کر قوم کو سچ بتانا پڑا ان باتوں کا جواب یہ اتنے دن گزرنے کے باوجود نہیں دے سکا اسی لیے اس کا سارا زور حسب عادت صرف گالی گلوچ تک محدود ہے دوسروں کو چور کہنے والا عمران خان خود فورن فنڈنگ توشہ خانہ اور پچاس ارب روپے کی ڈگیتی کے ناقابل تردید ثبوتوں کے ساتھ تاریخ کا سب سے بڑا چور ثابت ہوا آپ کو برائے راست دکھاتے ہیں وزر خزانہ سالڈار نیوز کانفرنس کر رہے ہیں حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ پیٹرولیوم کی ڈیزل کی لائٹ ڈیزل آئل کی اور کیرسین آئل کی مٹی کے تیل کی جو قیمتیں اس وقت یکم سولہ اکتوبر سے چل رہی ہیں وہ قیمتیں برقرار رہیں گے اور ان قیمتوں میں اگلے پندرہ دن میں کوئی ردو بدل نہیں ہوگی جو قیمتیں آج اس وقت لاغو ہیں وہ اگلے پندرہ دن تک لاغو رہیں گے دوسری آج ٹیکس ریٹرنز فائل کرنے کی آج آخری تاریخ تھی اس کو کافی ریپریزنٹیشن ملی ہیں ٹیکس جو بار اسوسییشنز ہیں پھر بزنس کمیونٹی ہے تاجر حضرات ہیں اور بیسیکلی فلڈز کی فلڈز کی ریزنز دے رہے ہیں تو ان کی ریپریزنٹیشن کے نتیجے میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ ان کو ایک مہینہ یعنی تیس نومیمبر تک توسیق کی جاری ہے ٹیکس ٹرن فائل کرنے کی مدت میں تیسرا جو اہم اعلان یا انفرمیشن شیئر کرنی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ قریباً دو ہفتے پہلے جو ایل سیز رکی ہوئی ہیں جن کی پیمنٹز رکی ہوئی ہیں وہ قریباً آٹھ ہزار کے قریب کیسز تھے حکومت نے اعلان کیا تھا میں نے پبلک حکومت کے بحاب پہ انانس کیا تھا کہ پچاس ہزار ڈالر تک کی تمام جو ایل سیز اور پیمنٹز ہیں اس کو ریلیز کیا کر دیا جائے میری گورنس ٹیٹ بینک صاحب سے کل بھی میری کراچی وزٹ کے دوران اس پہ مزید بات چیت ہوئی اور میری آج بھی ان سے مشاورت ہوئی تو اس میں حکومت نے فیصلہ کیا ہے اور سٹیٹ بینک کی انوالمنٹ کے ساتھ ان کی رضا مندی کے ساتھ اب ہم جو پچاس ہزار ڈالر تک کی ایل سیز کو ریلیز کیا تھا جس سے قریباً آٹھ ہزار میں سے چار ہزار چار سو کیسز جو ہے وہ کلیر ہو گئے تھے اب ہم اس اماؤنڈ کو بڑھا کے ایک لاکھ ڈالر تک کی تمام ایل سیز کو اسٹیٹ بینک جو ہے کلیر کل سے کرنا شروع کر دے گا اس سے قریباً تیرہ سو پینسٹھ مزید کیسز میں کمی آ جائے گی اور یہ جو چار ہزار چار سو کلیر ہوئے تھے ان تیرہ سو پینسٹھ کو جب ملائیں گے تو یہ پانچ ہزار سات سو پینسٹھ کیسز آٹ آف قریباً آٹھ ہزار کیسز میں سے کلیر ہو جائیں گے تو یہ حکومت نے آج عزیز عظم صاحب کی مشاورت کے ساتھ اور پھر گورنر سٹیٹ بینک کی مشاورت کے ساتھ یہ فیصل کیا ہے کہ ہم مزید اس تریش ہولڈ کو بڑھائیں اور یہ تمام پیمنٹ جو ہے سٹیٹ بینک کے ذریعے ان کی اپروول دے دی گئی ہے اور یہ کل سے یہ جو ہے اس کے اوپر امپلیمنٹیشن شروع ہو جائے گی نمبر ایک ٹیکسٹرن کی تاریخ میں تیس نومبر تک کا اضافہ ایک مہینے کی توسیر نمبر دو پروٹرولیوم مسنوعات چاروں پروڈکس ڈیزل پیٹرول مٹی کا تیل اور لائٹ ڈیزل آئل چاروں کی قیمتیں برقرار رہیں گی اور کل سے اگلے پندہ دن وہی قیمتیں رہیں گی جو پچھلے پندہ دن میں تھی اس میں کوئی رد و بدل نہیں کی جا رہی اور تیسرا یہ جو ایل سیز لوگوں کی پیمنٹس اور جو سٹیٹ بینک ایک ہی طرف سے جو اپروول کی ان کو یعنی ضرورت ہوتی ہے اس میں پچاس زیادہ ڈالر کو بڑھا کے ایک لاکھ ڈالر کیا جا رہا ہے تو جتنے کیسز اس وقت پینڈنگ تھے اس میں اس کیٹیگری میں قریباً تیرہ سو پینسٹ کیسز مزید کلیر ہو جائیں گے اور ٹوٹل کیسز جو باقیے قریب ہیں بائیس سو کیسز رہ جائیں گے حکومت کوشش کرے گی کہ جتنی جلدی حوضہ کے فورنک چینج کی اویلیبیلٹی سٹیٹ بینک کے ساتھ مشاورت اور انشاءاللہ اس کو بھی گریجولی اس کو زیرو کر دیا جائے تو اس تین جو ہے اطلاعات کے ساتھ میں آپ کا مشکور ہوں بہت شکریہ وزیر خزانہ اس ساتھ ڈار نیوز کانفرنس کر رہے تھے اور اس موقع پر انعلان کے اگلے پندرہ دن کے لیے پیٹرول کی قیمتیں برقرار رہیں گی اور اس کے ساتھ ساتھ ٹیکس ریٹرن کرنے کے لیے ایک مہینے کی توسی بھی کر دی گئی ہے کونسی یقین دہانی کیسی یقین دہانی عمران خان پچیس جولائی کو کرائی گئی یقین دہانی سے لا علم توہین عدالت کیس میں جواب سپریم کور جمع کھرا دیا بولے پی ٹی آئی قیادت کی جانب سے کسی یقین دہانی کا کوئی علم نہیں تفصیلی جواب کے لیے تین نومبر تک کی محلت مانگ لی پی ٹی آئی کے جانب سے عدالت کو یقین دہانی کرائی گئی تھی کہ دھرنا ایچ نائن گراؤنڈ میں دیا جائے گا بعد میں عمران خان نے ڈی چاک کی کارکنوں کو کال دے دی تھی لانگ مارچ ناکام ہو چکا اور عمران خان کا باب ختم ہو گیا عمران خان خود قبل اس وقت انتخابات کے بیانیے سے پیچھے ہٹ چکا دوسروں پر الزام لگانے والا اب کس حیثیت سے مذاکرات چھباتے کر رہا ہے وفاقی وزیر میاں جعوید لطیف کہتے ہیں کہ عمران خان اداروں سے کہتا ہے فیس سیونگ کر کے نوکری دو آج اداروں میں بیٹھے لوگ یہ بات کر رہے ہیں ایک کرون نوکری دینے کی تو دور کی بات دو کرون مزید لوگوں کو بے روزگار کر دیا اور رات کو انہی لوگوں سے جب لوٹتا ہے تو ان سے کہتا ہے کہ خدا کے لیے آئین شکنی کر کے مجھے نوکری دو جن کو میر جعفر صادق کہتا ہے اور چودری کہتا ہے کہ آپ اور یہ بھی کہتا ہے کہ آپ لوگ بے اختیار ہیں ہم با اختیار لوگوں سے مذاکرات کر رہے ہیں بقول ان کے اور اس حیثیت میں کوئی ان سے مذاکرات کرے گا یہ خونی مارچ پر جو اربوں روپیہ خرچ کیا جا رہا ہے یہ بتایا جائے اس کی فنڈنگ کہا سے ہو رہی ہے خون بہانے کی باتیں کریں گے تو ان کے ساتھ بھی دمہ دم مست قلندر ہوگا فاقی وزیر شہر رحمان کا دو ٹوک پیغان کہا ملک کو مفلوج نہیں ہونے دیں گے نویت قمر بولے عمران خان کو عام انتخابات پر کیا بے سبری ہے اس وقت ملک کو مفلوج نہیں ہونے دینا ہے دار خلار خلافے کو کوئی مفلوج نہیں ہونے دیتا غیر جمہوری باتیں نہ کریں یہ ڈنڈے برسانے اور خون بھانے کی باتیں کریں گے تو ان کے ساتھ بھی ڈمہ دم مست کلندر ہوگا آئین کے مطابق چلیں آئین توڑنے کی بات نہ کریں ابھی تک وہ تصویریں چھاپ رہے ہیں پرانے ماچ کی اپنے پرانے جلسوں کی سوشل میڈیا پر ڈالا جا رہا ہے تاکہ دکھایا جائے کہ ہمارے ساتھ ابھی عوام کا سمندر ہے ایسا نہیں ہے مران خان صاحب جس دن نکلے تھے اقتدار سے اس دن سے ان کی ایک ہی تقدہ ہے کہ خدا رہ مجھے الیکشن دو تاکہ کٹسی مجھے واپس ملے اتنی بے صبری کیا ہے کتنے مہینے رہ گئے ہیں آخر جس کا آپ سے صبر نہیں ہوتا کیا آپ کو کسی کا ڈر ہے اور کے پہلی تارفی پرواز کو اسلام آباد سے روانہ کر کے فلائی جنہ کے فضائی آپریشن کا آغاز کیا گیا فلائی جنہ ائرلائن کے آپریٹنگ آفیسر ارمان یہیہ کا کہنا ہے کہ جدید ٹیکنالوجی سے آراستہ فلائی جنہ مسافروں کو ہوائی سفر کا ایک آسان اور آرام دے ذریعہ فراہم کرے گی سیفٹی پر کوئی کمپروائز نہیں ہوگا فلائی جنہ کراچی سے اسلام آباد لاہور اور پشاور کے لیے روزانہ براہ راست پروازے آپریٹ کرے گی جبکہ کوئیٹا کے لیے ہفتے میں چار پروازے چلائی جائیں گی ارمان یہیہ کا مزید کہنا ہے کہ فلائی جنہ سکردو میں بھی آپریٹ کی جائے گی پلائی جنہ ایرلائن لاکھانیس اور ایر ریبیا کے ساتھ جوائنٹ وینچر ہے پہلے سال ڈومسٹک اور دوسرے سال بین الاقوامی فلائٹس شروع کریں گے پنجاب کے سرکاری ملازمین کا میڈیکل اللاؤنس ختم کرنے کی سفارش کی گئی ہے محکمہ خزانہ پنجاب نے سفارش پنجاب حکومت کو پیش کی ہیں سرکاری ملازمین کو تنخواہ میں میڈیکل اللاؤنس نہ دینے سے انیس عرب روپے کی بجت ہو عوامی سواری عوام پر بھاری مہنگائی ہوش اڑھانے لگی ہونڈا اٹلس نے موٹر سائکلوں قیمتوں میں اضافے سے شہریوں کی قوت خرید کم کر دی ہے پریشان حال شہری قیمتیں بڑھنے پر سیخ پا ہو گئے اس حوالے سے شہزاد خان عبدالی کی رپورٹ دیکھ عوامی سواری زمین پر مگر اس کی قیمتیں آسپان پر پہنچ گئیں بائیکس اکیس ہزار پانچ سو کی ہو گئی ہے ہونہ سی جی ڈری پانچ ہزار اضافے سے ایک لاکھ اکیس ہزار پانچ بیس پاندرہ ہزار اضافہ سے تین لاکھ تری ہزار نو سو کی ہوگی اور ہونہ سی بی ایس سپیشل پاندرہ ہزار بڑھ کر تین لاکھ ستاون ہزار نو سو کی ملے گی گورنمنٹ کو چاہیے ان کے ریٹ کم کرنا چاہیے اضافہ ہو رہا ہے مہنگائی بہت ہوگئی مہنگائی کے اوپر بھی خیال کرنا چاہیے موٹر سیکل نہیں دنیا کی ہر چیز آپ مردی مہنگی گھر کا خرچہ چلائیں موٹر سیکلیں ٹھیک رہائیں ہر چیز تو مہنگی ہے سب شہریوں نے وفاقی حکومت سے مدالبہ کیا ہے کہ موٹر بائیک بنانے والی کمپنیوں کو کیمت بڑھانے سے روگ جائے تاکہ عوامی سواری عوام کی دس رز میں ہو